اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار گرگڑچو تو بھئی پشاور ظلمی کے دو بڑے فارن پلیئرز نے پشاور ظلمی کو رپلائی کر دیا ہے کہ ہم پلی آف کے اندر کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اسلام آباز یونیٹڈ کے مارٹن گپٹل اور کویٹا گلیڈی ایڈر کے ویل سمیت کو بھی اب موقع دینے کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر جہاں پر بات کریں پشاور ظلمی کے ایک بار پھر ظلمی ملتان سے ٹکر آئے گی وہ بھی فائنل میں لیکن کس طریقے سے یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پشاور ظلمی کے ان دو پلیئرز کی جن کو لے کر ہماری بڑی امیدیں تھی کہ یہ بندے پلی آف کے اندر تو ضرور آئیں گے شمار جوزف کا تو خیر سین پہلی کلیئر ہو گیا تھا جب اس بندی کی انجری جو ہے وہ ریکاور نہیں ہو پا رہی تھی اور آئی پیل کے اندر بھی ان کا اس وقت ڈاؤک لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں جائیں گے جا نہیں جائیں گے لیکن جو گس اٹکنسان ہیں ان کو لے کر بڑی حیران کن سٹوری سامنے آ رہی ہے ابھی ظلمی نے کوئی کنفرمیشن نہیں کی ہے لیکن انہوں نے جو آئی پیل کے لیے اپنی بانڈ ڈالیا ہے کہ بھئی ورکلوڈ بڑا زیادہ ہے جس وجہ سے میں آئی پیل نہیں کھیل سکتا انگلینڈ نے اس بندے کو ایک ٹیس میچ کھلایا نہیں ہو در پوری سریز میں فارق ویٹھا رہا اب ورکلوڈ سمجھ سے بالت آ رہے ایک میچ جناب نے وہاں پہ کھیلا نہیں ہے اور آئی پیل کو ٹھکڑایا ہے اس کے لئے وہ پی ایس ایل پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں گس اٹکنسن کا یہاں پر ایشیو ہے نویند علاق پشاور ظلمی کو دستیاب ہے نہیں جو نائٹ کو بھی ظلمی میچ ہاری تھی اس میں اگر دس پندرہ رن سے ضافی ہوتے دھو سکتے ظلمی یہ ڈیفینڈ کر لیتی لیکن یہاں پر اگر بات کریں مارٹن گبدل کی ایل ایک سیلز فلاپ ہو رہا ہے اور آپ گبدل کو ٹرائی نہیں کر رہے جناب اس کا سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو لیجنڈ گر کر ٹروفی ہو رہی ہے وہاں پر بھی ان کا کونٹریکٹ ہے لیکن وہاں پر گبدل نہیں گیا سیدہ پہلے پیسل کے لیے آیا تو یار اس کو کم از کم ٹرائی تکر ایک بڑا پلیئر ہے میچ بیندر ہے مارٹن گبدل وہ آپ کو گبدل کی نیک جاد لیا ہے جو اس بندے نے ٹو تھرٹی سیون بنائے تھے ورنڈ کپ کے اندر اگینسٹ ویسٹن ڈیز تو یہ بڑا لیبل کا بلے باز ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں ویل سبید کو ایک میچ بھی گلیڈیئیٹر نہیں دیا جنا کتنا بہترین پلیئر اور گلیڈیئیٹر فلوپ ہو رہا تو آج بھائی بنتا ہے مارٹن گبدل اور ویل سبید کو چانس دینا سی گلیڈیئیٹر کو اور اس کے علاوہ اسلام باز جنڈڈ کو اس کے علاوہ پشاور ظلمی ضرور ٹکرائے گی ملتان سلطان سے آج جو بھی ٹیم جیتی گی وہ ظلمی سے ٹکرائے گی اور لوگ شہید توقع کر رہے ہیں اگر آج کوئیٹر جیتی ہے تو بابر اور عماد کی ایک رائیولری آپ کو دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ آمیر اور سپیشلی بابر کی کوئیٹر جیتی ہے اور اگر اسلام باز جنڈڈ جی جاتی ہے تو پھر اسلام باز جنڈڈ کے اندرہ ہیں عماد عصیم بابر اور عباد عصیم بھی رائیولری آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو بڑا انٹرسٹنگ جناب پی اصل بن چکا ہے تو جنہیں کہ کوئیٹر کو بھی آج جیتنا ضروری ہے اسلام باز کو بھی جیتنا ضروری ہے جو ٹیم جیت گئی وہ آگے جو ہار گئی وہ گھر جائے گی اور جی سمپل ہے اور یعنی کہ فینز جو سپیشلی فینز کی ڈیمانڈ ہے کہ بابر اور عزوان کا ایک بار پھر مقابلہ ہونا چاہیے اور ظلمی کوئی ٹائٹل جیتتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ بابر عظم کو ٹروفی اٹھانی ہے بابر عظم بڑا قریب آکے پیچھے را جاتے ہیں تو اس مرتبہ بابر عظم ٹروفی سے پیچھے بابر کو نہیں رہنا چاہیے تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اپ ڈیٹس اچھے لے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا